اور اپنے پاہوں ممبر رکھا کے بیٹھتے تو پانی اچھلے چلکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاہوں ممبر کو دوست دیا گردادا سبحان اللہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اگوٹی تھی جس پہ لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پغام کوئی خط لکھتے ہو کس اگوٹی تھی مور لگا دے جس کو خط میں نبوت رہی اگوٹی جس کو موری نبوت پہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضوطن کے پاس اگوٹی حضرت عثمان اگوٹی حضرت عثمان اگنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے دھرتے ہوئے ایک دن اس کوئیں پیتشیر فرمائے اور اس اگوٹی کو کبھی کتارتے ہیں کبھی پہنتے ہیں کسی کتارنے اور پہننے سے وہ اگوٹی آپ سے اس لوئے کے اندر گر جاتے ہیں آپ جھوٹی کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو امگوٹی وہ نہیں ملتی جب دور حکومت ترکیہ ہے انہیں معلوم ہے کہ اس کے ترد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خط میں امگوٹی گری ہوئے وہ اس پوئے کا پانی بند کر کے مٹی چھانی تو امگوٹی نکال دی امگوٹی ایسی تھی جیسے کہ ابھی گری ہو سبحان اللہ وہ ابھی ترکیہ سنبھول میں عجاب گھر میں ان کے اندر وہ امگوٹی موجود ہے اللہ سے جوا کریں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ رب العزب ہمیں اس کنگوٹی کی زیادہ نصیب فرمائیں آمین سم آمین مجھے جگرہ کسی کے ساتھ ایک اور مشیر تھی مشیر قمار بسال جس کا نام تھا مشیر زرار منعفہوں نے کہ حولی نے بنائے وہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز صدا کریں تاکہ مسلمانوں میں آپس پہ انتشار پیدا ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس ہے صحابہ گرام کو گھڑا کیا آپ نے ان سے مشیر لے کہ میرے پیادے صحابہ آپ اس جگہ پہ عباس عطا کی جائے تو صحابہ گرام نے مشیر دیا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق لوگ ہیں یوگی لوگ ہیں ساجویں کریں گے اور اس مجھے کو سنسار کیا جائے یعنی کہ اس جگہ کو سنسار کر کے وہاں پہ وضع خانے بنی ہو گئے اور مسید کبہ کے ساتھ جتنی بھی آبادی تھی جس کو اول مدینہ کہا جاتا ہے ہماری پیادے نے بیپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پام دامن لوگ ہیں مجھے کرم اس مقام پہ ابھی ہم پہنچنے والے انشاءاللہ یا پھر مسید کبہ میں دو رکھوں کی ماز تاہیت مسید ادا کریں گے ایک مقبول قبول عمرے کی ساتھ نصیب ہوگی انشاءاللہ تمام مجھے کرم ایک عصرے کے لئے دعائیں کریں گے اسی طرح ایک شاعر کہ آپ کو بکتے ہیں کہ اس کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے اس کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے اس کی عبادت کرنے سے نور ملتا ہے جو جو کہ اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے سبحان اللہ الحمدلہ یہ وہ مقام ہے وہ جگہ جس جگہ کوئی جس مقام پہ ہمارے صاحبہ گرام کی قدم ہونا رکھ لگے آج پونی مقامات کے اللہ رو پر حزت ہمارے زہر اللہ سے فرما رہے ہیں جب آپ نے مولک اپنے شہر اپنے گھر واپس جانا ہے اللہ سے ایک عید ایک وعدہ کر کے جانے گے یا اللہ پہلے کی جو زندگی تھی وہ گزر چکے لیکن آجدہ کی زندگی انشاءاللہ سماء انشاءاللہ اللہ کی حکم اور نبی کی سنت کے مطابق گزر رہے گے اور اللہ سے یہ دعا کرتے جانے گے یا اللہ پہلے کی جو زندگی تھی وہ گزر چکے لیکن آجدہ کی زندگی میں بار بار مکہ اور مدینہ کا قیام نصر فرمائے آلی سماء امی اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے باہ کریں جو بھار میں بیٹھے تمنہ لگا کے حرض لگا کے اللہ رب العزت انہیں ذریعہ وصیلہ بنا کے مکہ اور مدینہ کی زیادہ نصر فرمائیں آلی سماء امی انشاءاللہ توڑی دیر میں اس مقام پہ پہنچنا لگے اجائے کرام اور دو رقعہ نماز تحید اور مسجد ادا کریں گے تو ایک مقبول قبول کمرے کے ساتھ نصیب ہوگی تمام ہو جات کے لئے ہم کوشش کریں گے ٹائم کے پبندی کریں گے کیونکہ ریزور کا نماز کا ٹائم بھی قریب ہونے کر تاکہ ریزور کا نماز مسجد ادا بھی بتا کریں انشاءاللہ ہمام صورتا کریں گے تصعبات کا نصر فائدہ ہمام صورتا ریزور پگوہ آپ جانری شرکیں گے لätte معریفہ ایک کاری جا رہے ہیں کاری جا رہے ہیں کاری جا رہے ہیں کاری جا رہے ہیں کاری کے گرنے ماما مجھے جب آنے ہیں یہ ہی گا کاری جا رہے ہیں 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 موسیقا 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 ملوخ ملوخ میں ملوخ اس کا طرف ملوخ